اور پھائی کے طرح سے مطول ہوئے ہیں اور ان گفت کے علاوہ جو ان لوگ نے ہمیں پیار اور رسپیکٹ دیا ہے بہت سب سے زیادہ مینی رکھتا ہے کیونکہ اصل چیز تو وہی اقلاق اور محبت ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے گھر سے لے کر آتے ہیں یا دیکھ کر آتے ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جہاں اپنے ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں وہاں آپ جیسی یوٹیوب فیملی ہمیں ملی ہے جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا سپورٹ دیا ہے اتنا اچھا پیار دے رہے ہیں اور مزید آپ کے اسی طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ آج جو ہے نا ہم لوگ گیارہ بجے تو اٹھے ہیں اٹھتا ہی دوپہر ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں سے کام سٹارٹ کروں اور کہاں سے نہ کروں تو ساتھ ہی میں کام کرتا رہی تھی بڑی مشکل سے کیونکہ ایک دفعہ جب دوب آ جائے نا تو پھر دل بالکل بھی نہیں کرتا ہے کہ جھاڑو پوچھا کیا جائے پھر امی نے کہا بھئی کام کچھ کر رہی ہو چلو ویڈیو بناتے ہیں تمہاری آج میں خود بناتے ہوں تمہاری ویڈیو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور میں باتیں بھی کر رہی تھی میں نے کہاں میرے ایسے ہی چلاتے ہیں ہم کام آپ تو بس کام والے کیا دکھا ہوگی کہتے ہیں نہیں سب جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں کسی اور کی تو وہ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں کچھ مار رہے ہوتے ہیں تو تم کیوں نہیں بناتی ہو بس یہاں جے جھاڑو شاڑو مار کے جو ہے نا میں نے سوچا برطن دھوئے جائیں تو برطن دھونے کے لیے آئے ہیں اور برطن دھونے لگی تھی تو وہ بھی ویڈیو بنا رہے ساتھ میں ان سے باتیں بھی کہا رہی تھی تو آج جو ہے نا سپیشل کھانا میں نے بنانا تھا میں نے کہا جو کی چکن بڑا ہوا ہے تو ایک دیر سے دو شکار کیا جاتے ہیں کہ جاول بھی بنائے جاتے ہیں ساتھ میں حلیم بھی بناتے ہیں کافی عرصے سے میں ڈبے والی حلیم لے کر آئی تھی لیکن بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آج سوچا چلو چیکن پڑھایا ہے اور ساتھ میں یہ حلیم بھی تیار کی جاتی ہے تو یہ ڈبے والی حلیم میں نے پہلی دفعہ بنا رہی تھی اور جیسے اس کی ریسی پر لکھا ہوا تھا میں نے ویسے بنایا ہے اگر ہم خود گھر سے بناتے ہیں تو ساری ڈالیں ایک رات پہلے بھی کووکے رکھنی پڑتی ہیں جو جو آپ اس میں ڈالیں اور جو وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی کووکے رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں جو ہے نا ساشے والی میں سب کچھ تھا پڑا اور یہ جو بھی میں ڈالوں والا پورٹر ڈال رہی ہوں یہ بھی اسی ساشے میں تھا پڑا اچھے سے مکس کیا اور پڑی مشکل سے مکس ہوا تھا اور پانی سے جو ہے نا میں نے اس وقت چکن کو بائل کر لیا تھا اور نکال لیا تھا یہاں میں نے ریان اور امی کو دیا میں نے کہا میرے آپ لوگ کام کریں تو بنا تو خیر امی رہی تھی لیکن ریان بھی ساتھ میں آ گیا ہے اور کہتا ہے میں نے بھی کام کرانا ہے آج کل ریان کو مجھ سے بہت زیادہ پیار ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ تو سے جب میں گئی تھی نا تو اس کو چھوڑ گئی گئی تھی تب سے اب وہ مجھ اکیلہ چھوڑتا ہی نہیں ہے سکول تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ساتھ ساتھ حلیم بھی بنا رہی تھی اور حلیم پکنے کا نام ہی نہیں لیتی دو تین دو گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا تو میں نے سوچا ساتھ میں اب چاوال بنایا جاتے ہیں ایک ساتھ نہیں تو چلو چاوال ہی پہلے بن جائیں گے بچوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی ساتھ میں تو وہی جو چکن میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا وہی میں نے چاوال میں ایڈ کر دیا رہی تھی لیکن یہ ہے کہ گلنے کا نام نہیں دے رہی تھی وہ جو ایک حلیم والی خوشبو آتی ہے وہ آئی نہیں رہی تھی تو میں نے اس میں اور مثالیں ڈالا تھوڑا سی گھر کے مثالیں بھی ایڈ کیے پھر جا کے کچھ بہتر ہوئی شکل اس کی ابھی بھی دیکھے گوشت اس میں جو ہے نا موٹا موٹا نظر آ رہا ہے تو تھوڑا اللہ اللہ کر کے جو ہے نا تھوڑی سی مجھے پکنے والی لگ رہی تھی شکل تو میں نے سوچھا جل جدی پیاز بھی فرائی کر لیں کیونکہ چاوالوں کو دم آ گیا تھا اور بچے بھی یہاں پہ بھوک بھوک کر رہے تھے تو میں نے سوچھا دونوں کو کٹھی ویڈیو میں دکھاتے ہیں نا کہ ہم نے ایک ساتھ بنائے ہیں تو آخر کار میری مہدت لنگ رائی اور حلیم ہماری ریڈی ہو گئی اور ساتھ ہی میں نے پیاز فرائی کیے دھنیا پودینہ اور میچے بھی کٹ کے رکھ دیں اور یہاں پہ چاوال کا دم جب کھولا تو ماشاءاللہ اتنے پیاری اس کی خوشبو آ رہی تھی خوشبو کے ساتھ ساتھ پیارا اس کا ذائقہ بھی تھا اور آج تو بہت مزے والا ہم لوگ نے کھانا بنایا تھا اور سب کو بہت اچھا لگا تھا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو میں کچھ اتنا خاص بناتی نہیں ہوں لیکن جب بناتی ہوں تو بہت مزے کا بناتی ہوں تو اللہ اللہ کر کے سب کی باتیں سننے کے بعد آخر کار میری مہنت تنگ لائی اور سالن ہی حلیم اور چاوال جو ہیرا ہمارے ریڈی ہو گئے سلال بھی بنا لیتی ساتھ میں چٹنی بھی اور صرف ایک کمی رہ گئی تھی تو بوتل کی رہ گئی تھی وہ بھی کول ڈرنک مانگ رہی تھی کہ زہرہ کیری دی منگوا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں چھوڑوں بعد میں پییں گے تو خیر ہم لوگ نے اپنا مزے دار سا دوپہر کا کھانا انجوائی کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارے یہ کھانا دیکھنے والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو بس جی دوپہر کی روٹین ہماری یہی غزری اور سب نے بہت مزید کیا ہوا امی جان کہاں پہ چوتھ لگی ہے ابھی یہ بھاگ کے آ رہا ہے اس کو یہاں پہ چوتھ لگ گئی اللہ میں نے پیچھے کوئی چوتھ کیوں لگتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں جہاں بھی رہیں عباد رہیں شاد رہیں تو اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو آج جی ابھی اس وقت اثر کا ٹائم ہو رہا ہے نا ریان ہاں اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں ریڈی ہو رہی تھی اور یہ روتا بھی آیا تو میں نے کہا آؤ ویڈیو میں دکھاؤ کہ کیا ہو گیا ریان نے دل بڑھایا ہے چھوٹا سوا دیکھو آئی اللہ کیوٹ سا دل ریانو کا تو ہے ریانو کا دل بھی ممہ کی دل کی طرح کیوٹ کیوٹ ہے تو آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج پہلے ٹائم تو بہت تڑا گرمی رہی تھی ابھی جو ہے موسم اچھا ہو گیا ابھی دھوکم ہو گئی ہے اور پادل بھی ایس پیست آ رہے ہیں محول کافی خوشکبار ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں آج ہی ہم نے پلاو بنایا تھا ساتھ میں ہم نے حلیم بھی بنائی تھی اور آج کا سپیشل کھانا ہم نے امی کی لئے دعوت کے لئے بنایا تھا اور آج سپیشل کھانا امی کی فرمائش پر بنایا تھا تو جب سے امی آئی ہے میں نے ان کو کچھ اچھا نہیں کھلایا تھا سوچا آج جو ہے نا آپ کو اچھا کھانا کھلایا جا لیکن امی نے حلیم نہیں کھائی تھی ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گیا پیارے بہن بھائیو آج کا محسن بہت ہی اچھا ہے کھانا ہم لوگ نے کھا لیا ہے کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں حلیم بنا رہی تھی حلیم بنانے بناتے پھر چاول بھی تیار ہو گیا تو آج سپیشل کھانا ہم لوگ نے کھا لیا ہے اس کی بازی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کپڑے اور امی نے دیکھو کھولا ہوا ہے ایک سوٹ تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سوٹ یہ پہلا سوٹ ہے اور یہ سوٹ ہمیں دیا ہے فرمان فائی کی گھر وادو نے اور یہ امی کا بھی کھا دو تھے دونوں سیم تھے اور دونوں ہی ایک جیسے تھے ایک امی کا کھا اور ایک میرا خیلی اس کا دوبٹا ہے اور بچلا اس کا دوبٹا مجھے بہت پیارا لگا ہے امی کا سلنے گیا ہوئے امی نے مہادیدی کھان دیکھا رہا ہے اس کے بعد ہی یہ تو آپ لوگ نے دیکھا ہی تھا آئی شیئر ڈالی سٹک یہ ہمیں توسے والی ہمارے دوسرے دیا ہے لاریب کی دونوں تھی اس کے بعد یہ سوٹ ہے یہ سوٹ تھی لاریب سیسٹر نے دیا ہے امی کے لیے یہ کمیز ہے یہ شوار ہے یہ سکالر اور یہ سکالر دونوں جو لاریب سیسٹر دیکھا تھا اور آپ نے مل جا سوالی توسے والی ویڈیو تھی اس میں میں نے یہ دکھائے ہیں تو یہ ہمارے گفتیں جو ہمیں ہمارے بہن اور بھائی کے طرح سے متحول ہوئے ہیں اور ان گفت کے علاوہ جو ان لوگ نے ہمیں پیار اور رسپیکٹ دیا ہے بہت صح سے زیادہ مینی رکھتا ہے کیونکہ اصل چیز تو وہیں اقلاق اور محبت ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے گھر سے لے کر آتے ہیں یا دیکھ کر آتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جہاں اپنے ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو ہمیں ملی ہے جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا سپورٹ دیا ہے جنہوں نے ہمیں اچھا پیار دیا ہے اور مصید آپ کے اس طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اپنے لگ جائے ہیں جو بھی کچھ کچھ کہتا ہے جنہوں نے لگ جاتا ہے جنہوں نے بلکل ممہ کا لان بلہ بنایا ہے چیزوں کی ویڈیو نہیں ہوتی ہے ویڈیو انسان کی ہوتی ہے چیزیں اور پیسے آتے جاتے رہتے ہیں جبکہ انسان اگر ہمارے زندگی سے ایک بار تلے جائے تو وہاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے یہی کہوں گی کہ انسانوں کی قدر کریں انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں نہ کہ پیسہ اور چیزیں پیسہ ہے لیکن پیسہ ضروری نہیں ہے جینے کے لئے جینے کے لئے انسان اور رشتے ضرورت ہوتی ہے تو آج کبھی لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کیلے گا شیئر کیجئے کا ساتھ ہی پیاراتا کمنٹ کیا کریں کمنٹ کرنے سے میری اپسنا بھائی ہوتی ہے اور ہمیشہ کی طرح سے یہ ہی ریکویس ہوتے کہ فلیس ویڈیو کو پورا باج کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے ہیں پس جتنے ڈیلی میں دیکھ رہے ہیں وہی ہی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میری ویڈیوز پارندائے نہیں آ رہے ہیں لیکن پھر پیالا کا شکر ہے اچھا ہے جو بھی کام شار رہے ہیں بس آپ سکتے ڈیلی ویڈیو کو پورا باج کیا کریں اور ہمارے سپورٹ کریں کپڑی تا کرو دیکھو نہ نکل ہی کریں بیٹیے تو آج تو ابھی ہم اپنی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں تو اللہ پھر کرے گا کال دوبارہ اگر اچھے تلیلاؤں سے دوبارہ پیسی پل سے حاضر ہو جائیں گے اپنی بینڈ میں شاہد افشل کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ لگے باند بائی بے پر گماں بائی بائی نانی بائی